فائی نیوز کراچی لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کاشف انور نے کہا حکومت ریل سٹیٹ سیکٹر کے تحافظ کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے اور ریلیف فرام کرے محمد مظر اقبال کے ریپورٹ لاہور چیمبر آف کومرس میں ریل سٹیٹ بزنس کے موضوع پر منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر چیمبر آف کومرس کاشف انور نے کہا کہ ریل سٹیٹ معیشت کا ایک اہم شعبہ ہے جسے سازگار پولیسیوں اور آسان ٹیکسیشن نظام کے ذریعے تحفظ فرام کیا جانا چاہیے ہمارا کام پولیسی کا بنانا نہیں ہے لیکن میں ایک بات ضرور ریکویسٹ کروں گا ہمیں دروازے پہ نوک کرتے رہنا چاہیے جب ہم نوک کریں گے تو انشاءاللہ ہماری سنی بھی جائے گی پراپرٹی شعبے کے ماہر ڈاکٹر کامران فیضی نے کہا کہ ایڈوانس ٹیکس کی شرابیں اضافے کی وجہ سے ٹرانسفر کی تعداد کم ہو رہی ہے جس سے حکومتی ریبنیو میں کمی ہوگی اگر صرف ایک ڈائریکشن میں ٹیکس کی اماؤنٹ ایڈوانس ٹیکس کی بڑھاتے جائیں گے تو لوگ یہ اندازہ نہیں لگا رہے کہ اس سے نمبر آف ٹرانسفرز بھی ریڈیوز ہو رہے ہیں اور وہ نمبر آف ٹرانسفر ریڈیوز ہونے سے الٹیمنٹلی ان کا ریبنیو بھی ہٹ ہو رہے ہیں لاہور پراپٹی اسوسییشن کے چیئرمین میجر ریٹائرڈ رفیق حسرت نے کہا کہ ریال سٹیٹ سیکٹر کے لیے تین سے پانچ سال کے لیے مستقل پالیسی بنائی جائے وہ پیسہ جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے جو اس ملک کی ترقیمی بھی کام کرے گا اور لوگوں کو روزگار بھی دے گا اس کو انشور کرنے کے لیے ہم ٹیکسیشن کو ہم نے ایک ریڈنبل لیبل توقع لے کے آنا ہے تاکہ کام کرنا افورڈیبل ہو جائے اجلاس کے شرکاں نے مطالبہ کیا کہ ٹیکسوں کی تعداد بڑھانے کی بجائے فکس ٹیکس ہونا چاہیے کیمرامین رانا رزوان کے ساتھ محمد مزر اقبال اے آر وائی نیوز لاہور آسٹریلیا نے ٹیسٹ رنکنگ